کیپٹن سفتر کی گرفتاری کے معاملے پر سندھ حکومت جرانے کی دھمکی دی گئی وزیراعلا مراد علی شاہ کا اسمبلی میں انکشاف کہتے ہیں الڈی میٹم سے آٹھ گھنٹے پہلے ہی جالی مقدمہ درج کرا دیا گیا ہم نے کہا مہمان کی عزت ہماری عزت ہے جلسے کے بعد یہ گھبراہت کا شکار ہو گئے ہیں کیپٹن سفتر کی گرفتاری ہمارے لیے شرمندگی کا باعث بنی تحقیقات کے بعد سب سامنے آ جائے گا اوپوزیشن اداروں پر تنقید کر کے آگ سے کھیل رہی ہے شبری فراز نے اوپوزیشن کو خبردار کر دیا کہا سن پولس میں مجرمان کو بھرتی کیا گیا صبح حکومت نے پولس کو سیاسی بنا دیا مدنی پھیلانے والوں سے حساب لیا جائے گا سابق وزرائے آزم وزیراعظم عمران خان پر برس پڑے شاہد خاکان اباسی بولے وزیراعظم وفاق اور صوبوں میں ٹکراؤ پیدا کر رہے ہیں عمران خان نے فوج کو پھر سیاست میں ملحبس کر دیا راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ وفاقی حکومت جلتی پر تیر کا کام کر رہی ہے آرمی چیف نے بروقت مداخلت کر کے معاملہ سنبھالا ملک میں اس وقت غیر اعلانیاں ماشاءاللہ ہیں ادارے دوسروں کے کام میں مداخلت کر رہے ہیں سن میں سیول آفیسرز کی تظلیف قابل مضمت ہے آئی جی کے معاملے میں انکوائری کی ضرورت نہیں ممیداروں کے خلاف کارروائی کریں مولانا خضر رحمان جی نواد شاہ نے گفتگو سن بار کانسل کا آئی جی سن کے مبینہ اقواب پر تشبیش کا اصحار چیف جسٹس پاکستان سے فوری از خود نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا اعلامی میں کہا گیا کہ پولس کے کام میں مداخلت غیر اعلانیاں مارشل لوج ایسی صورتحال ہے سن پولس اور عدیہ اس عبالے سے سخت موقف اپنائے وزیر اعلی سن کی پولس کو تھپکی پولس کو آزادانہ کام کرنے کے ہدایت کر دی مراد علی شاہ سے آئی جی اور دیگر پولس افسران کی ملاقات وزیر اعلی نے کہا پولس آزادانہ کام کرے حوصلے پس نہیں ہونے دیں گے پولس حکام نے ساکھ دینے پر وزیر اعلی کا شکریہ آدھا کیا آرمی چیف کا لائر آف کنٹرول کے چھم سیکسر کا دورہ آرمی چیف کو آپریشنل تیاریوں پر بریفنگ دی گئی پر عظم رہیں اور اپنا فرض جذبے سے ادا کریں آرمی چیف کی افسران اور نوجوانوں کو ہدا ہے سندھ حکومت جزیروں کے لیے ڈٹ گئی صدارتی آرڈیننس کے خلاف قرارداد کسرت رائے سمنتور سمتی ایک انچ بھی زمین وفاق کو نہیں دیں گے مراد علی شاہ کا اسمبلی میں اعلان صدارتی آرڈیننس کی قانونی حیثیت ختم ہو گئی ماہر قانون ڈکٹر خالد رانجھا نے بتا دیا موسیقی دردی جو ایشو آہے یہ اسان جی زمین جو ایشو آہے دردی اسان جی ماہ آہے اسی پانجی ماہ جی فاضر چھنگی ترہا کرے جانو اسی ہمیشہ پانجی دردی ماہ کئی بھی آہے انشاءاللہ جیتر تین زندہ آئے ہوں انشاءاللہ کندہ بھی سے یہ ابھی موکے خبر آئے موکے پانجی پارٹی وارا زور بھی دیندہ زنگ بھی کندہ آئے پرشر بھی دیندہ ہی پانجو موقف واپس وٹھنے جی لائے بھی چوندہ پر مو جو موقف یہ آئے سندھ دھرتی جی پانی جی پھڑے پھڑے جی بھی اسی حفاظت کندہ سو آئے سندھ دھرتی جی پھڑے پھڑے جی بھی اسی حفاظت کندہ سو وڈی مہربانی ماہ نے ریزولیشن جی حمایت کیا تو وڈی مہربانی پاکستان زندہ بات ساری پی ٹی آئی ایوان سے چلی گئی ایک ایم پی شہریہ شر نے سبائی حکومت کے حماد کر دی مولے پا جی کی جانب سے بیان واپس لینے کا دباؤ ڈالا جا رہا ہے بیان سے نہیں حجوں گا سپیکر سے راز دورانی نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا حشک پر دوست شمیم نکوی جیسا ہو اب ہم پر مہنگی بجلی کا ایک اور بم گرنے کو تیار نیپنا نے بجلی کی قیمت میں ایک روپیات ستیس پیسے فی یونٹ اضافے کی ملازمتوں سے کیوں نکالا ریڈیو پاکستان کے برطرف ملازمین سرابہ احتجاج اسلام آباد میں ریڈیو پاکستان ہیڈ آفیس سے سپریم کور تک مارچ حکومت کے خلاف نارے لاہور پریس کلپ کے سامنے بھی مظاہرہ کفائد شعاری کے سارے دعوے دھرے رہ گئے مہنگائی کا دفاع کرنے والے وزیر اور مشیر بھی مہنگائی کے زمد نے آگئے پنجاب کے وزراء کے اخراجات میں ایک سال میں ساٹھ فیصد اضافہ ہو گیا ایک وزیر کے اخراجات سالہ راچھے علاق ستتر ہزار روپے بڑھ گئے سی سی پیو لاہور عمر شیخ چھٹی پر چلے گئے وزیر کانون نے سی سی پیو سے خاتون سے بدزبانی کرنے پر تحریری وضاحت طلب کر لی عمر شیخ کا نامناسب روئیہ یا کچھ اور حلی سب سر لاہور میں کام کرنے سے کترانے لگے ہیس پی ہیڈکوارٹرز جمیل زفر کے پاس پانچ اضافی عہدے سی ڈی اے کا اسلام آباد میں غیر کانونی ہاؤزنگ سوسائٹیز کے خلاف گھیرہ تنگ کرنے کا فیصلہ چیمین سی ڈی اے نے گرینڈ آپریشن کی ہدایت کر دی دون پور میں قائم نو غیر کانونی ہاؤزنگ سوسائٹیز کے دفاع ترسیل کر دیا گیا سر وفاتونے تو ہم تیرے ہیں رحمتوں اور برکتوں والے ربیو لول کی موت کے ساتھیں ہر طرف سرکار سلیلہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد برہبہ کی صدائیں گلیاں محلے اور بازار سچنے لگے جلوس اور ریلیوں کا بھی احتمال اسلام آباد میں ماحول دوست اور سستی بائیک سرویس توجہ کا مرکز کرایہ دیں بائیک جہاں مرضی لے جائیں کرایہ پانچ سیفٹی کلومیٹر بائیک سرویس موبائل ایپ سے منصدق